حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھا راستے میں ایک درخت آیا پت جھڑ کا موسم تھا تو ایک شاک تھی جس پر زرد پتے تھے اس خوشک شاک کو حضرت سلمان فارسی نے پکڑا اور جنبش دی جتنے پتے تھے گر گئے تو حضرت سلمان فارسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں اے ابو عثمان کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے تو میں نے کہا جی جی آپ بتا دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے تو کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا سفر کا عالم تھا راستے میں ایسے ہی ایک درخت آیا تو حضور نے اس کی شاک پکڑی اور اس کو جنبش دی جو زرد پتے تھے وہ گر گئے تو میں اس منظر کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتا رہا لیکن حضور نے کہا کہ تم نے یہ مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو میں نے بھی کہا جی حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا بے شک مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر پانچ نمازیں پڑتا ہے اس سے خطائیں یوں جھڑ جاتی ہیں جس طرح شاک سے پتے گر گئے ہیں